بسم اللہ الرحمن الرحیم بھٹسان تہری کے انصاف کراچی وومن ونگ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کی محنت مل آخر رنگ لے آئی دیکھیں یہ آپ کا ایک پہلا اقدام آپ نے بڑا زبردست کیا ہے لیکن جس کو کہتے ہیں کہ ابھی جو ریس ہے وہ بہت لمبی ہے یہ ابھی شروعات ہوئی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ لوگ محنت کر رہے ہیں کراچی کی قابلہ ڈاؤن کے لوگ مجھے پورو میں پوری طریقے سے پور امید ہوں کہ آپ لوگ بہتر بہترین کام کریں گے اور جو کنزیم کا ٹارگٹ ہے وہ پورا کریں گے پندرہ جنوری کو الیکشنز آنا ہے میں آج سب سے ایک چیز کا حلف لوں گا اور ایک کر لوں گا آپ سب لوگ پولنگ ایجن بننے کے لئے تیار ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں آپ سب لوگ پولنگ ایجن بنیں گے امران خان کا ساتھ لیں گے ڈائیں گے تو نہیں گھبرائیں گے تو نہیں دیکھیں پندرہ جنوری کو آپ نے اپنا ووٹ ڈالنا ہے اپنے رشتہ داروں کا ووٹ ڈالنا ہے اپنے دوستوں کا اپنے تمام محلے والوں سے ووٹ ڈالوانا ہے اور اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ جنوری کو میر پاکستان تحریک انصاف کا نمائندہ ہوگا امران خان کا نمائندہ ہوگا پچھلے آٹھ مہینے سے جس طرح خواتین اور پورے کراچی کی عوام امران خان کے ساتھ کھڑی ہے انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ جس طرح یہ امپورٹیڈ حکومت ہم پہ مسلط کی گئی ہمیں کسی طریقے سے بھی کسی صورت بھی یہ امپورٹیڈ حکومت ہمیں قبول نہیں ہے قبول ہے آپ کو امپورٹیڈ حکومت آواز نہیں آ رہی امپورٹیڈ حکومت اب تھوڑی آواز آئی دیکھیں یہ امران خان نے جو حقیقی آزادی کی جو جد و جہت کی ہے یہ اب فیصلہ خون مارکے میں ہیں اور امران خان نے بتا دیا پوری دنیا کو بتا دیا پاکستانی عوام میں شعور پیدا کر دیا کہ کس طرح کس طرح ایک آپ کی عوامی حکومت کو ایک سازش کے تحت گھر بھیجا گیا اور کراچی کی عوام نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ ہم امران خان کے ساتھ ہیں کپتان کے ساتھ ہیں میں یہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے بولنے میں کہ خواتین مدر ونگ کے ساتھ کھڑی ہیں شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور آپ نے یہ سب تابد کر دیا کہ آپ مردوں سے پیچھے نہیں ہیں اور آپ تحریک انصاف کی سچی سفائی ہیں بہت بہت شکریہ باتیں بہت کرنے کی ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ ہم سب اسد عمر صاحب کو سنیں علی زیدی صاحب کو سنیں اور ہمارے چیئرمین امران خان صاحب کو سنیں بس آخری چیز پاکستان پاکستان امران خان امران خان بہت بہت شکریہ